بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک عالمی موسیقار یوان شنکر راجہ کے قبول اسلام کی سچی کہانی لیکن دوستو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ایند تک لازمی دیکھنا اور ویڈیو اچھی لگے جو پرید میری ویڈیو کو لائک اور یار میری چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا اور چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے جانے احباب ان کا اپنے ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ میری ماں بیمار تھی میں اسپطال میں ان کے بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا کمزور اور بیمار سہات میری طاقتور مٹھی میں تھا بہت مطمئن تھا کہ میں ماں کو مرنے سے روک لوگا ابھی یہ سوچ آئی ہی تھی کہ اسی لمحے ماں بیدام ہو گئے چوکہ ان کا چہرہ دیکھا کوئی جنبش نہ تھی رگ ٹھولنے کی کوشش کی مگر جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا کبرہت کے عالم اسپطال کے کمرے میں چاروں طرف دیکھا کرسے سے اٹھا کھڑکی اور دروازے کو گھورا کیا چیز تھی جو میرے ماں کے جسم سے نکل گئی تھی کبرے میں ایسے گھما جیسے جانے سے روک لوگا کچھ نہ کر سکا مجبوری اور ببسی کے عالم میں مردہ ماں کے سرحانے لگ کر دیر تک آنسوں بھرتا رہا ماں نے واپس نہ آنا تھا اور نہ آئی احباب یوان شنگر راجہ نے کہا کہ این اسی وقت سعودی عرب میں مقیم ایک دوست کی یاد آئی وہ مسلمان تھا اور کئی بار اللہ تعالی کی طاقت اور بڑائی بیان کر چکا تھا میں نے اسے فون کیا اور ماں کی موت سے اگہہ کیا میرے دوست نے اسلام کو سمجھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ موت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے روحیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور وہیں واپس چلی جاتی ہیں تمہارے تمام سوالوں کے جواب قرآن مجید میں مل جائے گا میں تیزی سے اٹھا میرا گھر میری مندل تھی اس روز مندل ہی کچھ اور تھا عجیب سے بچینی تھی کچھ کچھ خوف بطاری تھا گھر میں دوست کی دی ہوئی جائے نماز اور قرآن پاک کو تلاش کیا نہاں دو کر جائے نماز پر بیٹھ گیا صرف ایک ہی جملہ موں سے نکلتا رہا یا اللہ مجھے معاف کر دیں ان کا کہنا تھا کہ گناہوں کی معافی کا طلبگار ہونے کے بعد اٹھا قرآن پاک کھولا پڑھنے کی کوشش کی ترجمہ سمجھنے میں دیر نہ لگی قرآن پاک کا ایک ایک لفظ بھاری لگا میں شاید اٹھا نہ سکوں سرات مستقیم شاید میرے بس میں نہ ہو لیکن پتہ نہیں کہاں سے مجھ میں طاقت پودھ کرائی میں نے اسی لمحے اسلام لانے کا فیصلہ کر لیا وہ دن اور آج کا دن اسلام ہی میری زندگی کا مرکز ہے میں قبول اسلام کے بعد سے بہت خوش ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے وفادار بیوی اور چاند سا بیٹ آتا کیا ہے انہوں نے کہا کہ روح اور موت کیا ہوتی ہے میں جانتا نہ تھا ہندو مطمئن موت کا تصور واضح تصور نہیں ہے انسان کیسے پیدا ہوتا ہے کیسے مرتا ہے میرے سب کا وضحب نے مجھے کبھی نہیں بتایا حباب انڈین موسیقار نے کہا کہ 2011 میں دل کے دورے سے ان کے چاندک موت ہو گئی ہمارا خاندان بہت بڑا تھا لیکن انہوں نے سب کو جوٹ رکھا تھا ہم سب ایک ہے اس کے پیچھے منہ ماں کے سوا کوئی نہیں مجھے یہ ماننے میں بہت دیر لگی کہ میری ماں مر چکی ہے میں کئی برس تک انہیں پاس ہی محسوس کرتا رہا یوان شنکر راجہ کے کہنا تھا کہ 2013 تک میرے آنسوں تھمتے ہی نہ تھے آنسوں کی لڑی بہتی رہتی تھی میں نے لڑک پڑ میں بہت کام کیا لیکن ان کی موت کے بعد سے کسی بات میں دل نہ لگتا تھا نہ توجہ مرکوز ہوتی تھی ہر سوچ ماں پر آ کر رکھ جاتی وہ ہی مجھے ہر کام کی تحریک دیتی تھی میرے اندر کام کرنے کا جنون بیدار کرتی تھی میں ان کا لڑا لہ بیٹا تھا وہ میرے لئے بہت دعائیں کیا کرتی تھی وہ کہتی تھی میں ایک باغ ہوں جو دوسروں کو پھل دیتا ہے ان کی نظر میں ایک ایسا انسان تھا جو معاشرے میں بدلاؤ لانے کی کوشش میں خود کہیں کھو گیا ہے خود کو بھول چکا ہے وہ جانتی تھی کہ مجھے سب سے پیار ہے میں بھی دوسروں میں پیار مانتا ہوں جوان شنگر راجہ نے بتایا کہ میرے والد کٹر ہندو ہے میری ماں بھی ہندو ماں سے تعلق رکھتی تھی لیکن میری سوچ دونوں سے ہی الگ تھی میں نے سوچا تھا کہ کوئی سپر طاقت ہے جس نے دنیا بنائی اور اب اس سے کائم رکھا ہوا ہے تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے مجھے ہمیشہ اس سے خدا کی تلاش تھی میں یہ بھی سوچا تھا کہ بھلا خدا کسی شکل میں کیسے ہو سکتا ہے یعنی بت کیسے خدا بن سکتا ہے اسے خود انسان نے بنایا وہ کیسے انسان کا خالق بن سکتا ہے انہوں نے تسلیم کیا کہ میری سوچ کیسے یہ رات پایا یہ میری ماں کی موت کا وقت تھا جس نے میرے اندر کی تلاش کو پورا کر دیا میں کسی کام کی غرض سے ممبئی آیا ہوا تھا جب چنائے واپس پہنچا تو میری ماں بری طرح خاص رہی تھی میں نے کار میں ہسپتال لے گیا بہن بھی ساتھ تھی وہ کہتا ہے کہ میں نے نام نہیں بدلا ہندو نام سے بچینی ہو رہی ہے میں اپنے نام جلد ہی بدلوں گا فوری تبدیلی سے شہریت کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے اس نے اکتیس اگاست انیس سو اناسی کو چنائے کے امیر برخمن کرانے میں آنکھ کھولی اس کا خاندان پانی پرم سے تعلق رکھتا ہے زنگی بھرپور تو ہونا ہی تھی باپ کا مزاج یہ اور تھا بلی راستہ کٹ لے تو گھر میں پجاری ڈیرہ ڈال لیتے تھے گلاس ٹوٹنے پر بھی پراتنہ کی محفل جنتی یہ منظر بچپن ہی سے شنکر کی آنکھوں میں کھٹکتے تھی برہمن سوچ کے ساتھ پیدا ہونے کے باوجود اس من میں برہمن سماج کے حوالے سے کئی سوال اٹھتے جن کا کبھی جواب نہ مل سکا انسان کو کون پیدا کرتا ہے انسان مرنے کے بعد روحیں کہاں جاتی ہیں مردے کو جلانے سے کیا مقاصد حاصل ہوتا ہے راک پانی میں بہانے سے کیا ہوتا ہے ہندو مات اسے کبھی مطمئن نہ کر سکا انیس سو چھانوے تک تامال فلمی دنیا میں اس کا توتی بلتا تھا یہ منظر اس نے صرف سترہ برسوں میں حاصل کی اس نے کم عمری میں جو نام کمایا وہ شاید ہی کسی اور کو نصیب ہوا ہے سولہ برس کے عمر میں اس نے فلم ارودھان میں میوزک سے دنیا میں دھوم بچا دی اے آر رحمان کے ساتھ راجہ نٹو رال کا میوزک دینے والوں میں بھی وہ شامل ہیں تئیس برس کے عمر تک پہنچتے وہ سو فلموں میں میوزک دے چکا تھا دوہزار ایک کے بعد اسے فلم ساتھ اس کے پیچھے ہے اور وہ آگے آگے مانگ میں وہی سب کو پیچھے چھوڑ چکا ہے وہ کبرس کے عالمی فلمی میلے میں دوہزار نو میں ایوارڈ حاصل کرنے والا وہ واحد ہندوستانی موسیقار ہے وہ میوزک رائٹر بھی ہے اور سانگ رائٹر بھی فلم کمپوزر بھی ہے اور انسٹرومنٹل بھی ہوایتی تعمل موسیقی اور شاعری کو وہ جب مصرف فتح علی خان کی سٹائل میں مغربی انداب میں شائعین کی سامنے رکھتا تو موسیقی اور شاعری فلم کی کامیابی زمانت بن جاتی صرف چونتی سال کے عمر میں اس نے تعمل فلموں کے دو بڑے نامات کئی مرتبہ اپنے نام کی دو فلم ایوارڈ اور چار وجہ ایوارڈ حاصل کرنے والا وہ واحد موسیقار ہے احباب میں امید کرتا ہوں اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگے اگر ویڈیو پسند آئے تو پھرین میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو ناظمی سبسکرائب کر لینا بیل لائکنٹل بٹر پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک محمد اسلام کو دیجئے اجازت اللہ حافظ